چترکوٹ کے چوراسی کوسی پرکڑما مارگ میں عویت خنن روپنے اور ایوڈیا کے طرز میں چھترانترک گت کا وکاس کے جانے کی مانگ کو لے کر مہر ودائک دوارہ شروع کی گئی پدیاترہ آسانیہ بھاچپائی رہن ندارت پردیش میں آغامی دوزر تیس میں ہونے والے ودانسوا چناؤں کو لے کر راجنیتی کے اور دوارہ ابھی سے راجنیتی کی بسات بیچھائی جانے لگی ہے اسی قرم میں منگلوار کو چترکوٹ پہنچ کر مہر ودائک نارائن ترپارڈی دوارہ سادو سنتوں کا آشرواز لیتے ہوئے چترکوٹ کے چوراسی کوسی پرکڑما مارگ انترکت آنے والے سمجھ چترکوٹ تھننمکت کرنے کی مانگ کے ساتھ ایوڈیا کے طرز پر سمپور نے چوراسی کوسی پرکڑما مارگ کا وکاس کے جانے کی مانگ کرتے ہوئے پدیاترہ شروع کر دی گئی ہے چار دی وسی اس پدیاترہ کا سماپن سدھا پہر پر دھرم سبھا آئیوڈن کے ساتھ کیا جائے گا پدیاترہ کر رہے ودائک نارائن ترپارڈی سے پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ چترکوٹ بھگوان شریرام کی کرم بھومی ہے ہم پردیش اور دیش کے سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ سمپور چترکوٹ کے چوراسی کوس کو اویت خرن سے مکت کر ارویوڈیا کے طرز پر اس کا وکاس کیا جائے انہوں نے کہا کہ تیز تاریخ کو سدھا پہار پر سادو سنتو پہ پسیتی میں دھرم سبھاک آئیوڈن کرتے ہوئے آگے کی یوچنا بنائی جائے گی بھگوان شریرام کے نام پر کی جارہی اس پوری یاترہ کے دوران اور بھاجپا ودائک دوران کی جارہی پدیاترہ ہونے کے باوجود بھی آسانی بھاجپائی کہیں نظر نہیں آئے جس سے ایک مطلب تو صاف ہے اگر رام اپنے کام کارنا ہو تو کوئی مطلب نہیں ہے دوسری طرف اس سمیں ویسے بھی بھاجپا سے ودائک ہونے کے باوجود نارائن تیر پارٹی بھاجپا کے لیے ہی سرودک پریشانی کا کارن بنی ہوئے لیکن حال فلحال تو ایک بار پھر سے رام کے نام پر آنیتی شروع ہو گئی ہے جس کا گھر چتکوٹ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے چتکوٹ دھان رام کی تپو گھونی ہے رام یا بھاگوان بنے مریادہ سوٹم رام بنے دو رام کے دو پر اردیا کے جنم کا اور چتکوٹ کی تپو گھونی کا اس تپو گھونی پر کہیں نہیں کہیں ہمارا چتکوٹ پیچھت ہے چتکوٹ کی تمام جو مہتکوٹ دھان کی یادوں کی جو مسئلیاں ہیں چاہے ہمارا صدہ پربت ہو چاہے ہمارا ستیکھڑ آسرم ہو سربنگا آسرم ہو چتکوٹ کے رام کے ایک قدم کی ہر بس ہر بہتکوٹ چیزیں ہیتیاسی چیزیں سب ایک ترے سوٹ ایک چیزیں ان بیشیوں کو لے کروں جب ہمارے صدہ پہاڑ پر لیسی مریوں کے اسٹی کے اسے بھیر پر لوگ کھانان کا کام کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی بانتے ہیں ہمارے پر دیش کے بکھان منتری جی دیش کے بکھان منتری جی یہاں کے سادسانت کی آستہ کو سمجھتے ہوئے رام کی تپلپون کے مہت کو سمجھتے ہوئے کھلے جگہوں پر رام کی چوراسی کو سی پرکمہ رام کے پت بن گمان مارک کے مہتپون اسٹھاروں پر جو مائنش خدانے شکت کی گئے ہیں ان خدانوں کو تک کالمے پردیش اور کینڈر سرکار مل کر نرست کریں اس کے بعد پھر چھتکوٹ دھام کے بکاس کی بات آئے گی جو ایوڈیا کے ترجے پر اس چھتکوٹ دھام کا بکاس ہوگا ہمارے یہاں کے بھی سادسانت چاروں دھام تیر تھی یادکراؤں کے لیے ریل لائن سے جبیں یہاں بھی بھبتم بکاس ہو ان بسیوں کو لے کر ہم چھتکوٹ سبی سادسانتوں سے آشیرواد لے کر آج 27 تاریخ سے پدی یادرہ کی شروعات کر رہا ہوں جو 30 تاریخ کو ستھا پروپر دھرم سوا کے نام پر وہاں سماپن کیا جائے گا اور اس کی روپ ریخ کے آگے کی تیاری کا وہاں سے یوجنا بنائی گا